اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بنا رہی ہوں برگرز فیملی کے لئے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے لئے ریسپی بھی ریکارڈ کر لوں ساتھ ہی کیونکہ بہت ایزی سی ریسپی ہے بہت بیسک ریسپی ہے جسٹ آپ لوگ پاس سب انگریڈنٹس ہونے چاہیے ورنہ بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ایک گھنٹے کے اندر اندر ایزی لئے برگرز بن جاتے ہیں آج میں جو برگر بنا رہی ہوں وہ ہے گریل چکن برگر مسترڈ فلیور میں یہ میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ریسٹورنٹ کے آرڈر کیے تھے اور میں نے ٹرائی کیے تھے مجھے بہت زبردست لگے تھے میں وہی ریسپی جو ہے ریکریئٹ کر رہی ہوں اپنے سٹائل میں اس میں ڈبل پیٹی تھی ساتھ میں انہوں نے سینٹر میں چیڈر چیز کی پوری ایک پیٹی پیٹی کی طرح اس کو فرائی کر کے تو وہ رکھا ہوا تھا جو کہ مجھے اس طرح سے چیز کھانا بلکل بھی پسان نہیں تو وہ چیز میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی اور اس طرح سے چیز کھانا بہت زیادہ ہیلدھی بھی نہیں ہے تو میں اس کو بلکل سیمپل رکھوں گی ایزی رکھوں گی اور اسی ریسپی کو ریکریئٹ کرنے کی کوشش کروں گی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 500 گرام کے قریب تقریباً چکن ہے وہ لے لیا اور بریس پیس میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں آپ لوگ چکن فلے بھی یوز کر سکتے ہو ان کو اچھے سے میں نے ایک ہیمر کی مدد سے فلیٹ کر لینا ہے فلیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پہ ایک تو اچھے سے فلیٹ ہو جاتا ہے تو بلکل ہی اکٹھا ہو جائے گا اور بہت موٹی سی پیٹی ہو جائے گی اور اسے کوک کرنے میں بھی ٹائم لگے گا اور چکن بھی بلکل جوسی نہیں بنے گا اس لیے سب سے بہلے چکن کو ہیمر کی مدد سے اس چھے سے فلیٹ کریں تاکہ ان کے سارے مسلس ٹوٹ جائیں اور چکن جوسی بنیں چکن کو کرنے کے بعد اب یہاں پہ جو میں ویجیز ڈالوں گی اس میں میں سب سے بہلے ڈالوں گی ٹومیٹو جو کہ ایک فروٹ ہے مجھے ریسنٹلی پتا چلا ہے کہ ٹومیٹو ایک فروٹ ہے ویجیٹیبل نہیں ہے اور میں یہ سن کے بہت زیادہ حیران بھی ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس چیز پہ کبھی گوڑ نہیں کیا تھا میں نے انسٹرگرام پہ ریسنٹلی ایک پوسٹ دیکھی تھی جس میں اس کی سائی ڈیٹیلز تھی کہ ٹومیٹو بیسیکلی ایک ویجیٹیبل نہیں ہے ایک فروٹ ہے برحال ساتھ میں میں نے اس کے انین کارلی آپ کے پاس جونسی ویجیز ہو آپ ڈال سکتے ہیں میں اس میں لیٹیز ڈالوں گی گرین لیٹیز ساتھ میں ٹومیٹوز اور ساتھ میں انینز آپ لوگ کیبیج بھی ایوز کر سکتے ہو کوئی بھی ویجیٹیبلز آپ کی گربلوں کو جو بھی پسند ہے آپ وہ ایٹ کر سکتے ہو ساتھ ہی میں انین کچھے نہیں ڈالوں گی بلکل کیونکہ اس میں بہت زیادہ کرواہٹ ہوتی ہے اور بہت کچھا پناتر سمیل ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں اس میں سالٹ نہیں ڈالوں گی صرف پانی میں ان کو ڈپ کروں گی اگر سالٹ میں ڈالوں گی تو بہت زیادہ سوفٹ اور ڈیلے دل ہو جائیں گے میں نے جس ان کی جو کرواہٹ ہے ہوتم کرنی ہے اس لیے میں ان کو جتندے چکن ریڈی کروں گی اس لیے میں ان کو سیمپل سادے پانی میں ڈپ کر کے رکھوں گی چکن میں انٹ کر لیتے ہیں بہت سیمپل سے انگیڈیٹس ہوں گے اس میں سب سے پہلے میں نے سالٹ ڈال دیا ساتھ میں پیپری کا ڈال دیا ساتھ میں وائٹ پیپر اور بلیک پیپر میں اس میں ڈالوں گی بیسک سپائسز ہوں گے بہت ایزی سپائسز ہوں گے ہر گھر میں تقریباً ایمیلیول ہوتی ہیں سوائے یہ دو تین سوسیز کے جو کہ آپ لاکر رکھ سکتے ہو بہت ایزی وے میں برگر اور بہت سی چیزیں گھر میں بنا سکتے ہو تو یہ سوسیز آپ لوگ ضرور لے آنا سوسیز میں میں نے اس میں ڈالی مسترڈ سوس جو کہ اس کا مین فلیور ہوگا تو میں نے تھوڑی زیادہ کوئنٹیٹی میں ڈالی ساتھ میں تھوڑی سی باربیکیو سوس ڈالی اور لاسٹ میں نے اس میں سراشا سوس ڈالی اور یہ بہت مزے کی ہوتی ہے سراشا سوس تو آپ لوگ ضرور ڈالنا اگر آپ لوگوں نے اس کو سپائسی رکھنا ہے سب سپائسز اور سوسیز کی کوئنٹیٹی میں میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ ڈسکرپشن ضرور ایک دفعہ چیک کر لیا کرو وہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے انگیریانٹس اور کوئنٹیٹی کو مینیج کرنا وہاں سے دیکھ کے ایزی رہتا ہے تو اچھے سے سارے چکن کے اوپر میں نے یہ سارے سپائسز جو ہیں اچھے سے لگا لی اور اس کو مینیٹ کر لینا ہے تب تک کے لیے ایک برگر سوس آپ لوگوں کو ساتھ میں بتا دیتی ہوں یہ میں ہمیشہ یہی برگرز میں کبھی شوار میں میں کبھی سینڈوچ میں میں یہ یوز کرتی ہوں اور میں بنا کے اس کو ریفٹی جیٹر میں رکھ سکتے ہوں آپ تیر سے چار دن اس کو ایزی رکھ سکتے ہو اس سے زیادہ رکھو گے تو پھر سوسز کا ٹیسٹ چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ مت رکھنا میکسیمم تین سے چار دن تک اس کو فریج میں آپ بنا کے رکھ سکتے ہو اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے ایک دفعہ لوگ ضرور ٹرائی کرنا مجھے بہت زبردست لگتی ہے اور بہت ایزی ہے تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے گارلک مایو لے لیا اگر آپ سادہ لے رہے ہو تو آپ اس میں فریش گارلک یا گارلک پاورر تھوڑا سا ڈال دینا لیکن میں نے گارلک مایو لیا اور چلی گارلک کیچپ لی ہے تو اس لئے میں گارلک نہیں ڈالوں گی بلکل بھی ورنہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور اگر زیادہ کی سمیل لائے یہ سب سوسیز اس میں جائیں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ساتھ میں نے اس میں ہارٹ سوس بھی ڈالی اگر آپ کے پاس بفلو سوس ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو یہ اس طرح سے برگر سوس ریڈی ہو چکی ہے بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے بہت سپائسی اور کریمی ہوتی ہے ساتھ ہی بیس منٹ کے بعد چکن کو گریل پین پر گریل کرنا سٹارٹ کر دیا یہاں پہ میں نے یہ گریل پین یوز کر رہی ہوں جس میں نے اس کا ہینڈل ہٹا دیا ہویا کیونکہ ہینڈل اس کا فکس نہیں ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کو سپریٹ ہی کر دیا اور اس کو میں ایزا گریل گریلر جو ہوتا ہے جو ریسٹورنٹ میں یوز ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کی طور پر میں اس کو بھی یوز کرتی ہوں اور یہ کوئی ہاس قوالیٹی کا بھی نہیں ہے اور اتنا اچھا نہیں زیادہ تر مینیشن جو ہے نیچے اس کے چپک جاتی ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ جس بھی کمپنی کے وہ ریکمینڈ نہیں کروں گی سو یہاں پہ اس کو اچھے سے میں نے گریل پین پہ تقریباً پندرہ منٹ کے لئے دو دو پیسز کو پندرہ منٹ کے لئے گریل کر لیا دونوں سائٹ سے دس منٹ کے لئے ان کو کور بھی کیا تھا تاکہ اندر تک سٹینگ چلی جائے اس کے علاوہ اس کو میں اس طرح سے کٹس لگاتی ہمیشہ تاکہ چکن جو ہے اندر سے بلکل بھی کچھا نہ رہے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے ہلکے ہلکے سے کٹس لگا لو اور اس کو اچھے سے کک کر لینا ہے دس سے پندر میرے کے لئے جب تک کہ اس کا اچھے سے کچھا پندو نہ ہو جائے اور اندر تک کک نہ ہو جائے یہ چکن حالکہ بریسٹ پیسز ہیں لیکن پھر بھی یہ بلکل بھی ڈرائے نہیں ہوں گے بہت زیادہ جوسی بنتے ہیں اور بہت زیادہ سوسی کریمی سے بنتے ہیں سب پیسز کو میں نے گریل کر لیا ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ڈان کے بنز لے لیے ڈان کی کمپنی کی ہر چیز میری طرف سے ہائیلی ہائیلی ریکمینڈی ہے وان آف تی بیسٹ کمپنی ہے بیکری کے لیے ان کی بریٹس ان کے بنز ہر چیز مجھے بہت پسند ہے ریسنٹ ہی میں نے ڈان کی پف پیسٹی انہوں نے نیوڈی انٹروڈیوز کی وہ میں نے ٹرائی کی تھی میں آپ لوگوں سے انسٹرگرام پہ اس کے ریویوز تو اگر آپ نے انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا تو وہاں پہ مجھے ضرور فالو کر لینا کیونکہ وہاں پہ میں شارپ بیمی ریسپیز شیئر کرتی رہتی ہوں تو برگر بنز کو اچھے سے کر لیا گریل دونوں سائٹ سے گرم کر لیا اس کے بعد میں نے یہ سارا کلپ جو ہے تھانگ گوڈ کہ میں نے درمیان میں دیکھ لیا کہ کیمرہ بلکل بند تھا ہاف کلپ میں ریکارڈ کر چکی تھی اچانک سے کیمرہ پہ نظر ڈالی تو کیمرہ بند تھا ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کچھ اس طرح سے کیا کہ کٹنگ بوٹ کے اوپر بنز رکھیں ان کے اوپر ساوس لگائی اس کے اوپر لیٹی سیمپل سی ریسپی ہے اس کے اوپر انینز رکھیں انینز کو اچھے سے پانی انگر ڈرائی کر لینا ہے پانی میں سے نکال کے ٹیشو پر پر اچھے سے ڈرائی کر کے ڈالنا ہے منہ بہت زیادہ وارٹری آپ کا برگر ہو جائے گا اور سارا ٹیسٹ ہراب ہو جائے گا ٹومیٹوز کے بھی زیادہ سے زیادہ جتنے آپ نکال سکو اس کے سیڈز آپ نے ضرور نکال لینے ہیں اوپر میں نے گریل کے پیسیز رکھ لیے یہ چار برگر کی سرونگ ہے ساری جتنی بھی میں آپ لوگ ساتھ کونٹیٹی شیئر کروں گی تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیکھ لیں ہارٹ چیز اور اس کے اوپر پھر میں نے یہاں پہ ایڈمز کی چیڈر چیز لی ایڈمز کی کمپنی بھی میری طرف سے ہائیلی ہائیلی ریکمینڈیٹ ہے اس لئے جو بھی فوڈ میں ان ریسپیز میں میں یوز کرتی ہوں آپ لوگ ساتھ کمپنیز شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ پتا ہوگے کس کمپنی کی کون سے چیز اچھی ہے اور میں کس طرح سے یوز کرتی ہوں جو لوگ میری ریکمینڈ کیوئی چیزیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ہر طرح کی چیز بیسٹ ہے ون اوپ دی بیسٹ چیز کمپنی مجھے لگتی ہے اور میں ہمیشہ سے یہی یوز کرتی ہوں تو یہ اس کے سلائسز ہیں چیز ایکسپینسیف تو سب طرف ہی ہے یہ بھی ایکسپینسیف ہے لیکن ٹیسٹ ان کا بہت زبردست ہوتا ہے چیز سلائس رکھ ایکسپینسیف میکرویو کرنا ہے اچھے سے سارا کچھ فریش ہو جائے گا اور چیز بھی ملٹ ہو جائے گی اور آپ نے ان کو گرمہ گرم سف کرنا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور اس کے لئے آپ کو چکن فلے بھی یوز کرنے کی بلکل ضرورت نہیں چکن بریسٹ ہی بہت زیادہ جوسی بنتا ہے تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب کو جائن کر لیں اور اس ریسپی کو ٹرائی کر کے میرے سال ریویوز ضرور شیئر کرنے ہیں میں آپ کے ریویوز کا بہت ویڈ کرتی ہوں ہمیشہ سے کرتی ہوں اور میں سب کے کمنٹس پڑتی بھی ہوں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور جو مجھ سے پوچھتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ زیادہ ریپلائی کروں تو ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے الحافظ